بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب آپ کے سامنے اہم خبریں پہلے رکھو اس کے ساتھ ساتھ اس کا تجزیہ دوں گا تحریک انصاف کے لیے اچھا دن ہے تحریک انصاف کے نگران چیئرمن بیریسٹر گور علی نے تحریک انصاف کے ایک بڑے سرپرائز کا اعلان کیا وہ کیا ہے سائفر کیس کی سماعت بھی ہو رہی ہے بارہ اب جو دسمبر کو فرد جرم خان پر اور شاہ محمود پر لگائی جا رہی ہے اس کی نقول آج تقسیم کر دی گئی اور من پسند صحافیوں کو انٹر کیا گیا ججز کو جانوروں کی طرح لاد کر گاڑیوں میں اڈیالا جیر خان کی خدمت میں پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان کے اسد کیسر کے جو پرویزلائی کے کیسز ہیں وہ نون لی کے جاج سردار تارک مسعود کے سامنے بار بار کیوں لگائے جا رہے ہیں چیئرمن نیب نے اطراف جنبی کیا اور الیکشن ملتوی فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے اب امکانات بہت بڑھ چکے ہیں زبردستی پریس کانفرنس اور وہ ویڈیوز آڈیوز کا تمام چیزوں کا توڑ نکل آیا خان کی مقبولیت کو نون لی کے رہنما اطراف کر رہے ہیں مان رہے ہیں اور سیالکورٹ کا ڈار خاندان ایک بزرگ خاتون خواجہ عاصف اور اس کے سہولتکاروں کے خلاف ڈٹ کے کھڑی ہوئی یہ لوگ کس حد تک زلالت کے گر چکے ہیں اور پاکستانی قوم کیسے کھڑی ہے مظفرگر میں جمشید دستی نے تاریخی ملہ لوٹ لیا پورے جنوبی پنجاب میں خان کا نام اور بلوچستان میں ورکر کنونشن شروع لیکن آج میں تھوڑی سی تمہید باندوں گا یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا سمجھانے کے لیے بڑا ضروری ہے دنیا میں آپ نے دیکھا کہ کوہ ایک پرندہ ہے جو پرندوں کے بادشاہ شاہین کی کمر پر بیٹھتا ہے اور اتنی جرت کرتا ہے کہ شاہین کی گردن پر اپنی چونچ سے وار کرتا ہے کاٹتا ہے لیکن شاہین اس کے حملوں کی اس کے وار کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اسے خاطر میں نہیں لاتا بظاہر دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کوہ شاہین کے اوپر حاوی ہے سوار ہے زخمی کر چکا ہے اور اسے دبا چکا ہے لیکن اس کے بعد ہوتا کہ پرندوں کا بادشاہ اپنے پر جب پھیلاتا ہے اوپر آسمان کی طرف نظر رکھتا ہے ایک لمبا سانس کھینچ کے اس کوہ کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے اتنا اونچا لے جاتا ہے کہ وہاں کوئی کا سانس رکھتا ہے اسے آکسیجن نہیں ملتی اس کے بدن میں جان نہیں رہتی یہ نڈھال ہوکر وہاں زمین کی پستیوں کی طرف گرتا ہے اور گرتا ہی چلا جاتا ہے گرتے وقت یہ بڑی عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہے وہ اگر آوازیں آپ کے کان میں پڑھیں تو آپ کے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوتے ہیں یہ شاہین اس بے اتنائی سے اس کوئی کی طرف دیکھتا ہے اور مزید اونچاہیوں کی طرف اپنا سفر جاری کرتا ہے پاکستان کے غیور لوگو شاہین کا کوئے کے ساتھ یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے شاہین زخمی ہے لیکن ابھی شاہین نے صرف پر کھولنے اور اڑنا ہے اس کوئے کو کچھ نہیں کہنا آپ کا شاہین اس وقت اڈیالا جیل کی صلاحوں میں پنجرے میں قید ہے اور یہ بظاہر کالا کلوٹا موٹا تازہ کوئا آڈیو ویڈیو ہجڑے توائفیں لے کر اس کے ساتھیوں کو اعلی خانہ کو ملازمین کو چہنے والوں کو ان کو عذیت پہنچا رہا ہے عمران خان کے پر اس کی عوام ہے اس کی طاقت فضاء میں اڑنے کی عوام ہے اور کوئے کی اکسیجن یہ چوبیس کروڑ عوام ہے آپ کے شاہین آپ کے گد کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے شاہین کو خان ان کے ساتھ ڈیل کرے جیسے نواز شریف نے کی بیمار ہوں کمزور ہوں مجھے نکالو وہ کہتا ہے میں صحت مند ہوں چودہ کلو کے ڈمبل لا کے دو یقین کریں نوجوان دس کلو کے زیادہ ڈمبل سے ایک سائز نہیں کر سکتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیروز دیکھتا ہوں بہتر سال کی عمر میں چودہ کلو کا ڈمبل اور پارٹی کے چیئرمنشپ اس لیے چھوڑی کے تحریک انصاف کے لوگوں کو عوام کو تکلیف نہ ہو جمہوریت کے سفر نہ رکے وہ ڈیل کر چکا ہے کب کی چوبیس کروڑ عوام کے ساتھ اس کا میں کوئی ثبوت دوں یہ بکروں اور جانوروں کی طرح پوری عدالت جج سمیت لاد کا رڈیالہ جیل میں اس کی خدمت میں لے کے جاتے ہیں اس کی ایک جھلک ان کے دل و دماغ پر خوف تاری کرتی ہے ایک گلوبل آئیکن پاکستان کا نام دنیا کے جس مرضی کونے میں چلے جائے خان کو دنیا جانتی ہے اس کی ایک جھلک دکھانے سے کیوں ڈرتے ہیں اتنا خوف کیوں آج میڈیا کہہ رہا ہے 95 فیصد ان کی مقبولیت ہے جنرل یو خان کے بیانات دیکھ لیں بلکہ جنرل جہیا دیکھ لیں جب انگلہ دیش ٹوٹا پاکستان کا واضح لگ ہوا یہ کہتا ہے میں عوام سے جا کے باہر بات لوگ انہوں نے خدا کا باستہ ہے کہتا ہے نہیں میرے ساتھ 99 فیصد عوام موجود ہیں جنرل زیاؤ لاک بہاولپور جانے سے پہلے یہی کہتا رہا بینظیر کو کیسز میں ملوظ کرو ایک ڈمی سی حکومت بناؤ اٹھاسی کے الیکشن میں یہ کرو وہ کرو میری مقبولیت 99 فیصد ہے مشرف کو بھی یہی غرور تھا کہ 99 فیصد عوام میرے ساتھ ہے بلکہ ان سب کو چھوڑیں آپ شمالی کوریا میں چلے جائیں وہاں پہ کم جانگ اسے لگتا ہے کہ سارا شمالی کوریا اس کے ساتھ کھڑا ہے میانمر میں جنرل اٹھین سین کو اس کو بھی یہ لگتا ہے کہ پورا برما بلکہ پورا میانمر میرے ساتھ ہے مصر میں جنرل عبدالفتاس سیسی بھی تیسری مرتبہ الیکشن لڑھ لے اسے بھی لگتا ہے پورا مصر میرے ساتھ ہے تو انہیں ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ دس عرب میڈیا کو آپ لگائیں وہ تو ہاتھی کو بھی حرن بنا دیتے ہیں آج عمران خان کے سائفر میں بارہ دسمبر کو فردجم لگانے کا فیصلہ ہے معنی پسند سات صحافی پکڑ کر بٹھا کر دو نمری کا کھیل حالانکہ اسی ابو الحسنات جاج نے جمعہ کوئی کہا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا کو کوریز کی اجازت دی جائے لیکن کوئی اجازت نہیں ملی اور سائفر گیز کا یہ اہم عدالتی فیصلہ دیکھیں اس ہفتے یہ لوگ ثابت کرنا چاہیں گے کہ کوشش کریں کہ خان کو نیل کریں لیکن خان نے اس کا حل رکھا ہوئے یہ لوگ عمران خان کو ڈیل دیتے رہے آپ مائنس ہو جائیں آپ سائیڈ پر ہو جائیں تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیں آپ الیکشن بے شک جیت جائیں وزیراعظم آپ کے لبہ کوئی بھی بنے میں منظور ہے خان نے کہا تمہاری شرائط پر نہیں مانو گا اس طرح نہیں اپنے انداز سے سیاست کروں گا بیریسٹر گور چیئرمن ابھی بہت بڑے سرپرائز کا اعلان کرے وہ سرپرائز یہی ہوگا عمران خان نے جس طرح نگران پارٹی چیئرمن بنایا وہ تین چوتھائی ایک سریعت سے آنے کے بعد جیل میں صرف رہ کے بھی اپنی پارٹی میں اپنے کسی وفادار وزیراعظم کو متخب کریں گے نام میں نہیں لیتا خان کا اقتدار دیکھیں کبھی مقصد نہیں ہے ورنہ اٹھاسی ترانوے دوہتر ساتھ میں خان کو تین مرتبہ اقتدار پلیٹ میں رکھے آفر کی گئے اس نے کہا مجھے اس طرح کا اقتدار نہیں چاہیے اور وزیراعظم کی کرسی کی کیا اہمیت ہے ابا خدا ہے کیسے کیسے لوگ بیٹھے وزیراعظم کاکڑ جیسے لوگ شہباز شریف جیسے لوگ عمران خان نے ملکی تقدیر بدلنی ہے اور خان کا ویجن اور اس کا نظریہ انشاءاللہ عوام کی حمایت بدلے گی اور دیکھیں خان پاکستان کا امدار دے آپ کو کہکڑا مان میں جو زخائر تیل کے نظر آئے زخزانے ملے گوادر کے یہ عرب امارات اور امریکہ کے کہنے پن لوگوں نے سب کچھ بند کیا ماضی میں بھی انہوں نے کیا اس طرح عجوب خان کے دور میں مکران میں تیل کے زخائر ملے تھے آپ کو یاد ہوگا خبریں اس وقتی موجود ہیں انہوں نے سیسا ڈال کے اس میں حکومیں بند کی پھر بھٹو کے دور میں تیل کے زخائر نکالنے کے لئے آلات تک مغوا کے رکھ دی لیکن امریکہ نے ایک کال کی دباؤ دی خان نہیں مان رہا تھا یہی مسئلہ ہے سب سے بڑا اور اب اس لئے ناراض ہے خان سے یہ پاکستان کی باقی حمایتی نہیں ہے یہ اپنے آپ کو محبے وطن کہتے ہیں لیکن سویس بینکوں میں پیسہ جمع ریٹائرمنٹ کے بعد بلجیہ میں محلات اور پاپا جانز پیزے اور جزیرے عوام کی مکمل حمایت خان کے ساتھ ہے آج تو جوید حاشمی جیسا بندہ نون لی کا سب سے بڑا رینماد تحریک انصاف کا سب سے بڑا ناکر تھا قریبی رہ چکا ہے جانتا ہے کھل کر ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ پنجاب میں اسی فیصد ووٹ عمران خان کا دس فیصد کی ڈنڈی مار گئے وہ کہتا ہے لاشوں پہ کارپٹ بچھا کہ کسی اور جماعت کا حکومت میں نہ لاؤ اندازہ کریں یہ ان کے اپنے لوگ کریں وہ راجہ ریاض جو کہتا ہے مجھے کوئی پشانتہ نہیں ہے وہ خود فیصلہ باد کے حلقے میں کہہ رہا ہے میں پھر رہا ہوں مجھے استحقام پارٹی کا ایک ووٹ نظر نہیں آیا پیپلز پارٹی بالکل صفحہ چٹ بدان میں اور نون لی تو ہم آپ کو بتا ہے ہی نہیں نوجوانوں کے دماغ میں کہتا ہے خان کا جادو ہے اس کے جرسیم ہر طرف پھیلے ہوئے اب چونکہ یہ زیادہ پڑا لکھا نہیں ہے اس لئے شعور کی اردو سے آتی نہیں اس کا کہنے کا مطلب تھا شعور جسے یہ جرسیم کہہ رہا ہے اردو میں آپ کو بتا ہے انگلیش میں یہ بات ہیلری کلنٹر نے بھی کی تھی ڈانلڈ ٹرپ کے بارے میں کہ لوگ کو اپناٹائز کیا ہوا الیکشن کے بارے میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ بھاگ جائیں گے یہ بلکل بھاگیں گے خزانہ مکمل طور پر خالی ہے لوٹ مارے انہوں نے کی ہوئی ہے اور تباہی چلائی ہوئی ہے جو آئی ایم ایف نے پیسے دیئے تھے الیکشن میں اس میں آپ کو پتہ ہے اپنی انتخابی مہم اور وہاں دونوں پر خرچ کرتے رہے اب الیکشن سے بھاگنے کی مکمل تیاری کر رہے ہیں آج الیکشن کمیشن نے سیکرٹری خزانہ کو بلا کے کہا کہ بتیس ارب ہمیں دیں ملک میں انتخابات کروانے ہیں بجڈ میں آپ نے بیتالیس ارب رکھا تھا الیکشن کمیشن کے باس فانڈی نہیں وزیراعظم کو خاتوی لکھ رہے ہیں اب بتالیس ارب میں صرف دس ارب انہیں ملے ہیں سترہ ارب اگر فوراں نہ ملے تو الیکشن نہیں ہو سکتے صحیح اسی بات ہے الیکشن کمیشن بار بار پیسے مانگ رہا تھا یہ دے نہیں رہی اور یہی سب سے بڑی بارداد کریں گے اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ قاضی فائز نے کیوں کہا تھا کہ الیکشن کے بارے میں تاریخ کے بارے میں میڈیا میں کوئی بات نہ کریں یہ قاضی صاحب جسٹس منیر سے بھی نیچے جالے گی قاضی فائز اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا دیکھ رہا ہے عمران خان نے سے خط لکھا اس کے ساتھ ستتر صفات کے ثبوت سیمنٹی سیون پیجز لگائے کہ یہ نہ کہہ ثبوت کدھر ہیں ویسے کہہ رہے ہو یہ کہتا ہے وکیل کا نام نہیں لکھا پیلے رنگ کی ڈائری میں کیوں نہیں بھیجا رہا اور ڈاک میں کیوں بھیجا ڈراما دیکھیں ان سے پوچھے آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے قاضی صاحب میرا سوال ہے کیا تحریک انصاف کے لوگ پاکستان کے ٹیکس نہیں دیتے کیا یہ تنخواہ آپ کو اپنے سسرال سے ملتی ہے حکومت پاکستان انہی لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کر کے آپ کو تنخواہ دیتی ہے آپ کو ان لوگوں کے انسانی حقوقی خلافوردی روکنا احسان نہیں ہے آپ کا فرض ہے خان نے آپ سے کوئی ذاتی حیثیت میں کچھ نہیں مانگا اس نے اس قوم پہ جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے اس کے خلاف روکنے کو آپ کو کہا آپ کا قانونی فرض آپ کو یاد دلایا آپ چن چن کر ایسے ججز جو انصاف کا کھلوڑا جاج عامر فاروق ابو الحسنات یہ سردار تارک مسعود یہ سب قاضی فائز کی ٹیم کیسے ہیں رانا صلی اللہ خواجہ صرف کے بیان ریکارڈ پر وہ فخر سے کہتے تھے قاضی فائز کی آنے کے بعد ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے دیکھ لیں ان کی حالات پاناما سکینڈل میں چار سو چھتیس ملزمان کے خلاف جو دائر کیس تھا اس میں سردار تارک مسعود کے ریمارکس پڑھیں آپ نون لی کے جا جائے ہیں یہ خان کا سخت مخالف اس کے بیٹے بیریسٹر حسنین کے عمران خان کے خلاف پیشی ہیں کیس میں پارڈی ہیں بقیدہ خان کے خلاف وہ تحریک انصاف کے خلاف ان کا معمول ہے یہ ابھی اسد کیسر چودری پرویز علاہی عمران خان کے کیسز بار بار اس کے سامنے کیوں لگائے جاتے ہیں تاکہ فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں جو لکھ کے دیں وہ پڑھ دیں اس نے ویسے ہی ریٹائر ہو جانا ہے ابھی اس جج کے اپنے اس خاتون آمنہ نے اساسوں کے بارے میں بات چی تو قاضی فائز نے دھمکی کیا دی وہاں بجوا دیں گے جہاں سے واپس نہیں ہوگی وہی ویگو ڈالو والی دھمکی اچھا بڑی اہم بات شہباز گل کے بیان کے بعد میں نے اپنی بھی تحقیق کی جس قدر دباؤ پریش اور تکلیف میں ڈار فیملی گزر رہی ہے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے سلام ہے اس ماں کی دلیری اور بہادری کو خدا کی قسم اس نے بیٹوں کو کیا کہا کہ جو مرضی ہو جائے تم نے پریس کانفرنس نہیں کرنی اگر میرا پیغام پہنچے لیکن یہ لوگ اسمان ڈار کو غوا پہلے کر چکے تھے پیغام نہیں پہنچا ورنہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اسمان ڈار مرتے مار جاتا وہ کبھی زندگی میں انٹرویو میں نہ وہ انٹرویو کے بعد ذینی طور پر کیس کی حالت کیا ہو گئی ہے خان سے محبت ہے وہ دیوانہ تھا اس کا کرینوں گیا کے لئے اٹھتے رہے تحریک استحقام میں آپ شامل کیلئے دباؤ ڈال رہے تکلیف پہنچا رہے اور ان کے پیچھے ایک شخص خواجہ عاصف مزدلی بشرمی و بغیرتی کی انتحاب ہے اسے پتہ ہے اس کی سیاست ختم ہو چکی اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں سیال کورٹ کے جس ہلکے سے آپ پول کروالے جا کے پوچھ لے پورے علاقے سے بلکہ پورے پاکستان سے پوچھے اگر خواجہ عاصف کے مقابلے میں عثمان عمرڈ آر کی والدہ آئے تو کیا خواجہ عاصف کی زمانت ضبط ہوگی یا نہیں کوئی ایک بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو خواجہ عاصف کو ووٹ بھی ڈالنے میں تیار ہو یہ یقین کریں پہلے بھی عثمان عمرڈ آر کے مقابلے میں بری طرح ہار گیا تھا تو یہ ڈار فیملی پاکستان کا پہلا خاندان ظلموں ستم کی کہانی نہیں کی لوئے کہ ڈنڈوں سے اس بہادر خاتون کو باقیدہ طور پر مارا گیا آج عربوں کا کاروبار کرنے والی اس خاندان سے لکھوں لوگ جڑے ہوئے عذیت کا شکار پورے شہر کی معیشہ چلا رہے تھے لوگ جس طرح گل حسن زفر وہ کے پی میں اس کے گھر والوں گھر سے نکالا انہیں بھی نکالا گیا عمر ڈار آج سات مہینے سے مفروری کاٹ رہا ہے جو عذیت وہ کاٹ رہا ہے اکتس ٹھکانے پر نہیں بدل چکا ہے ارپتی لاوارسوں کی تنا جی رہے ہیں ان کے گھروں پر کاروبار پر قبضے سب آج مریم نواز سیالکورٹ میں فٹبال کیچ کیچ کھیل کے سیالکورٹ چیمبر آف کامرس میں بات کر رہی ہے آپ یقین کریں کاروباری دنیا نفرت کرتی ہے لوگوں سے عثمان ڈار عمر ڈار کے ساتھ ہے وہ شدید ناراض ہیں اور خواجہ آصف اخلاقی طور پر الیکشن پہلے ہی ہار چکا ہے یہ بزدلی کا مظاہرہ ایک بزرگ خاتون پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ میرے مقابلے میں الیکشن نہ لڑو ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک بزرگ خاتون سے اتنے ظالم کہ عثمان ڈار کو پر گلیوں کے بلب چوری کرنے کا مقدمہ بیسے سردیوں کا موسم میں انڈے چوری کرنے کا ڈالتے زیادہ مناسب لوگ دلچسپی لیتے ہیں مہنگائی زیادہ ہے انڈا خریدنا مشکل ہو گئے اور لوگوں کو تو یقین کریں شدید غصہ ہے کوئی چار پانچ لوگ بھی نے ووٹ نہیں دیں گے یہ یونین کونسل سے ایک سو اٹھائیس کار کو انہوں نے نمزد کیے مقدمے میں کہ خواجہ آصف کے لیے میدان خالی کر دیں لیکن سیالکورٹ کی غیور وہاں میں یقین کریں پین سٹھ میں انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا پاک فوج عظیم فوج کے ساتھ مل گئے اگر میرا وی لاغ دیکھ رہے ہیں تو آپ کمنٹس میں دیں جواب کہ اس دفعہ دشمن سے آپ مقابلہ کیسے کریں گے خواجہ آصف کو جیتنے نہیں دینا آپ نے اس حلقے کے نتائج پر شکین کر ہم بھی نظر رکھیں گے زورت پڑی تو کمپین بھی چلائیں گے مجھا تحریک انصاف نہیں ہے ایک بزرگ ماں ہے مقابلے میں یہ تاقتور لوگ وہ کمزور ہیں یہ ہم کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے خواجہ آصف کو اس حلقے میں انشاءاللہ عوام نہیں جیتنے دے گی یہ مجھے بدا ہے ابھی وہ نگران وزیر اطلاعات مرتضا سلنگی ایک خیرات کے ادارے پر چلنے والا امریکی خیرات کے ایڈیٹر جس کا الیکشن کروانا جس کا کام ہے کہہ رہا ہے خان نے کمزور شخص کو پارٹی چیئرمنہ بنایا نگران چیئرمن دہاری دار چیئرمن اور خان کو اپنی جماعت پر اعتبار اندازہ کریں انہیں تکلیف ہے کہ کیوں ایک عام بندے کو بنا دی اس کی تنخواہ امریکہ کے خیراتی اداروں سے آتی ہے اس کی ویب سائٹ پہ جا کے پڑھیں یہ پیشنے ہیں نیشنل انڈورمنٹ فنڈ فر ڈیموکریسی جمہوریت کے نام پر امریکہ نے جو فنڈ رکھا ہوئے ہیں جیسے لوگوں کو خیرات مانٹنے میں کہ کریں پھر ملک کے خلاف باتیں یہ آسف زرداری کی چپلوسی اسی طرح خواجہ آسف یہ بیریسٹر گوھر کے بارے میں کہ جی پیپلز پارٹی میں دوہزار آٹھ میں جڑی یہ بھول جاتا ہے کہ نواز شریف لاہور سے قومی اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلی میں تحریک استقلال کی طرف سے الیکشن لڑا تھا یہ کہاں سے تحریک استقلال کیس کی تھی سائیکل کے نشان پر لڑا تھا پھر اسی سائیکل کو شہر میں تبدیل کیا گیا پہلی دفعہ دیکھا گیا تحریک انصاف کے نگران چیئرمین بیریسٹر گوھر کی جو ٹویٹ آئی سرپرائز کی معاملے میں اس پر بات کر دوں تاکہ آپ لوگ یہ میں بھول گی ہوں ایک تو دیکھیں عدالتی محاصل پر انشاءاللہ سرپرائز آئے گا اس میں صدر مملکت سائفر کے معاملے میں جو بیان ہوگا اب اسی پر سارا معاملہ اٹکا ہوا ہے کیس بنتے ہی نہیں ہے قانون ہے ہی نہیں وہ عمران خان کے مخالف یہ ان کے پاس ہے نا وہ صدر آکھ انشاءاللہ توڑے دے دوسرا تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے بہت سے لوگ تیار ہیں اور جو اطلاعات میرے پاس آئیں ہیں اس میں بہت سے لوگ جو تحریک انصاف چھوڑ کر گئے ہیں رابطے کر رہے ہیں تحریک انصاف میں واپس لے اور اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں میں وہ نام آپ کے سامنے اس لئے نہیں لے رہا کہ جب تک وہ خود اپنے مو سے میرے ساتھ کنفرم نہ کریں ایک نام بارا چودری انصار کا بھی ہے جس کا اگلے ہفتے تک امید ہے کہ تحریک انصاف جوائن کریں گے اس کی وجہ دیکھیں اگر آپ حالات دیکھیں ان کے حلقے میں غلام سرور جو ہے وہ استحقام پارٹی میں جا چکے ہیں اور اگر ازاد طور پر چودری انصار الیکشن لڑے تو جیتنا مشکل ہے اب ان کا تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ سارا چودری انصار کے ساتھ جڑ جائے گا اور چودری انصار امران خان کے آپ کو پتہ ہے قریبی دوستوں میں بھی شامل ہے اور یہ خاکان عباسی کا پارٹی چھوڑنے اور مریم نواز کی سیاست کی وجہ سے جو بڑا فیصلہ ہے تھا لوجیکل فیصلہ ہوگا اب تحریک انصاف کو یہ اس وقت جائن اسی لئے نہیں کہا رہا تھا کہ اپنے اروج پہ تھی اور چودری انصار صاحب اگر یہ میرا وی لوگ سن رہے ہیں تو ان سے میری درخواست ہے کہ ہمارے انٹریو میں ضرور ہیں بہت سے سوالات ان سے پوچھنے ہیں امید ہے میرا یہ پیغام ان تک پہنچ جائے گا اس کے علاوہ جو لوگ مزید تحریک انصاف سے توڑے جا رہے ہیں وہ بھی اپنا ایک لاعمل بنا رہے ہیں کہ اب ہم نے عوام کو یہ پیغام دینا کہ ہمیں زبردستی پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تاکہ ہم اگر آپ کے پاس تحریک استحقام کی طرف سے بھی ووٹ مانگنے آئیں تو آپ نے تحریک انصاف کو ہی ووٹ دینا ہے ابھی چوڑری پرویزلائی کے ایک ایم پی ہے ساجد خان بھٹی یہ پرویزلائی کے بڑے قریبی ساتھی تھا اسے زبردستی وہی ویڈیو ریکارڈ کروائے گی اور اس نے پھر نون لی کے صافیوں کو ان کا پلان تھا دیں گے وہ آگے ٹویٹر پہ چلائیں گے اس کو پروموٹ کریں گے بھٹی صاحب نکل گئے کینیڈا وہاں پوچھ کر انہوں نے ایک دوسری ویڈیو ریکارڈ کرا اب اس پہلی اور دوسری کے درمیان وقفہ آیا سارا منصوبہ بڑھ گیا تو اب جو لوگ ویڈیوز پریس کانفرنسز کر رہے ہیں وہ اس کا کاؤنٹر بھی ساتھ بنا رہے ہیں تین تین چار چار بنا رہے ہیں تاکہ الیکشن کے قریب یہی چلائیں کہ ووٹ صرف پی ٹی آئی کو دیں ہماری نہ سنیں ہم تو گن کی پوائنٹ میں فسے ہوئے ہیں نومی کے جو فالس فلیگ آپریشن کی دیکھیں اب کیا رہ گیا معاملہ میاں والی میں پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ سب لوگ ایک حلف نامہ جمع کرو کہ تحریک انصاف سے کوئی تلق نہیں اور استعقام پارٹی میں شمولیت اختیار کرو آپ کے تمام کیسز ختم اب آپ خود بتائیں نوم بھئی کے کیس کی پھر اس حیثیت میں رہ گیا صرف وہی ایک سو دو لوگ ہی رہ گئے ہیں ان کی آڈیو ویڈیو کے بھی ہشر نشر ہو چکے ہیں تین تین مختلف ویڈیوز ریکارڈڈ ہو چکی ہیں کہ ہم لوگ اگر بھس بھی گئے استعقام پارٹی میں جانے کے تو یہ ویڈیو ہماری چلاتے رہ رہا تو وہی ہوگا ووٹ مانگنے بھی آئیں گے تا لوگ انکار کریں گے اور کرپشن کو یہ لوگ تسلیم کرنے جا رہے ہیں ایک دفعہ پھر کیونکہ ظاہر ہے نواز شریف آگیا ہے یہ چیرمن نیب اقرار کر رہا ہے کہ ہم نے اب کسی چور کو نہیں پکڑنا جتنے لوگوں کی کرپشن میں پیسے ضبط ہے بلکہ وہ بھی واپس کرنے کا سوچ رہے ہیں اور اب کہہ رہا ہے کہ ہم اگر ہر ایک کو ڈرائیں گے تو معیشت کا پیہ کیسے چلے گا معیشت تو ختم ہو چکی ہے آپ کی کہتا ہے ایک چور کو پکڑنے کے لیے پورے محلے کو تنگ نہیں گنا بٹس آپ کہہ رہے تھے بٹس آپ خود توشہ خانہ کی گھڑیاں لے گئے تھے آپ کو یہ آ دوگا اور یہ وہ ادارہ ہے کہ گیارہ والیم کے ثبوت ایک ٹرک بھر کے کاغذات کے ثبوت کہ اگر عدالت ملزم کو بری کرے ہمیں کوئی اطراز نہیں یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپ یقین کریں انہوں نے پورا اعتماد اعتبار ختم کر دی کہ کل غلط تھے کہ آج غلط ہو یا کل دوبارہ کیسے غلط ہو گئے نواز شیف کے خلاف جتنے ثبوتیں اس سارے ان کی ویلی یہ کیس کیوں نہیں چلنے دیا انہوں نے یہی واردات کی کہ قانون پر اداروں پر ہر سسٹم پر عام آدمی کا اعتماد اعتبار توڑا اور آج یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو خان اپنے جیسا لگتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لوگ کہتے ہیں عام آدمی ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے وہ تو ہم جیسا ہے اسی لئے ایک عام آدمی کو چیئرمن بھی بنا دی یہ تو مورسی سیاست کے لوگ ہیں کبھی نہیں اپنی پارٹی میں نزدیک کسی دوسرے بندے گوانے دیں گے تو یہ الیکشن میں کیا کریں گے تو خان کے تو جیت اسی لئے انشاءاللہ اگلے وی لوگ میں تفصیل سے بات کریں کہ اتنا خیال رکھیں اللہ حافظ